فرمایا جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پانچ انامتہ فرماتے ہیں نمبر ایک اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے نمبر دو اس بندے کو عذابِ قبر سے بچا لیا جاتا ہے نمبر تین پول سراز سے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا نمبر چار نامہ عمال کل قیامت والے دن اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور بغیر حساب و کتاب جو اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا یہ نماز پڑھنے کی فضیلت ہے یہ نماز پڑھنے کا فیدہ ہے آج جس کاروبار کے پیچھے جس مال و دولت کے پیچھے جس بزرس کھیتی باری دکانداری تجارت وزارت بادشاہت اہدے کے پیچھے کرسی کے پیچھے نمازی ہم سے چھوٹ رہی ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے ہمارے رزق کا جو مسئلہ ہے منگہائی کا دور ہے پریشانی کا دور ہے ہمارا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو مہارا جے مسئلہ ٹھیک ہوگا نماز کے سعیتوں سے ٹھیک ہوگا اللہ کے حضور آجزی انکساری کرنے سے ٹھیک ہوگا دکانداری سے ٹھیک نہیں ہوگا زیمیدارے سے ٹھیک نہیں ہوگا یہ تو اللہ نے بہانے بنایا ہے رزق کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے مقدر کا رزق لیکھ دی جاتا ہے اس کو برحالہ وار ساری زندگی اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے آج کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے زندگی کے اتنے سال گزارے اتنے سال فاقہ کٹا میرے اللہ نے ہر بندے کا مقدر کا رزق لیکھ دیا ہے اگر دنیا کے لوگ دنیا کے بادشاہ دنیا کے مول بھی کسی کا مقدر بڑھاتے ہوتے تو کسی گریب کے گھر کے اندر ہوا نہ جاتی کسی گریب کے گھر کے اندر یہ تو میرے اللہ کا نظام ہے سورج نکلتا ہے چاہے کوئی گریب ہے چاہے امیر ہے یقصہ روز چنی ہر گھر کے اندر پڑتی ہے ہوا چلتی ہے تنوں تن ہم اکسیجن اپنے اندر لے کر جاتے ہیں ہر گھر کے اندر یقصہ ہوا پہنچتی ہے یہ تو میرے اللہ کا نظام ہے لیکن مسئلہ جو ایمان والے مسلمان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کا اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو گیا قبر کے عذاب سے بھی وہ بچ گیا اور پولسراز سے بھی بجلی کی طرح گزر گیا اور کل قیامت والے دن نامہ مال بھی اس کے دائیں ہاتھ میں اس کو مل گیا اور بغیر حساب اور کتاب کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا یہ تو نماز کی عظمت اور فضیلت ہے دوسرے نمبر بار جو نماز نہیں پڑتا نماز چھوڑتا ہے فرمایا من تارک السلاة متعمیدن فقط کافر نماز چھوڑنے والا کافروں والا کام کرتا ہے یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جس نماز کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا کہا مومن کی مراج کہا جنت کی کنجی کہا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کہا بے حجائی اور برے کاموں سے جو ہے روکنے والی چیز کہا اس نماز کے مطلق جیسے نماز کے مطلق میرے نبی نے آخری وسیعت نے فرمایا میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا السلاہ امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا اور میری امت کے غریب لوگوں کا خاص کیال رکھنا آج نمازوں کی مسلمانوں کے در کتنی پابندی ہے اور نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے در کتنی ہے اور غریبوں کے ساتھ ضرورت بندوں کے ساتھ ہمارا کتنا تعاون ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق ادا فرمائے جو نماز پڑھتا ہے اس کے لئے تو اتنے انعامات میرے اللہ نے رکھے اور جو نماز کو چھوڑتا ہے فرمایا جو نمازیں دو نمازیں بلا کسی عذر کے اکٹھی پڑھتا ہے یعنی زہر کے اندر کام کاج کے اندر مشغول تھا قضاء ہوگی اثر کے وقت پڑھ لیا یعنی مغرب وقت پڑھ لی فرمایا وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوا گناہ کبیرہ اس نے کیا اب اللہ کے حضور ندامت کے انسو بہائے گا اللہ سے پکی اور سچی توبہ کرے گا پھر جا کر اس کا یہ جو ہے مسئلہ حل ہوگا وگر نہ گناہ کبیرہ جو ہوتا ہے یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم کرتے ہیں وضو کیا یہ دول جاتے ہیں نماز پڑی یہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن بڑے گناہ جو ہے توبہ کے بغیر جو ہے اس کی معافی نہیں ملتی تو نماز نہیں پڑتا اس کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ مرے گا اس کو عذابِ قبر کے در رکھا جائے گا اللہ بے نمازی پر ایک سام مسلط کرے گا جو بہت بڑا ازدہا ہوگا حدیث کے اندر ساری بات آتی ہے بہت بڑا ازدہا ہوگا وہ مردے کو ڈنگ مارے گا وہ مردے کو جو ہے ڈنگ مارے گا تو بوچے گا مردہ ستر ہاتھ زمین کے اندر دنس جائے گا وہ دوبارہ کھینچے گا دوبارہ ڈنگ مارے گا عذیت اور تکلیف پہنچائے گا اور کہے گا کہ میرے اللہ نے میرے رب نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا فجر کی نماز چھوڑی زہر تک تجھے ڈنگ مارتا رہوں گا زہر کی چھوڑی عصر تک ڈنگ مارتا رہوں گا عصر کی چھوڑی مغرب تک ڈنگ مارتا رہوں گا اور مغرب کی چھوڑی عیشہ تک عیشہ کی چھوڑی فجر تک نجھے جو ہے عذیت تکریف اور ڈنگ مارتا رہوں گا یہ تو عذابِ قبر ہے ورنہ کل قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہے اگر نماز اچھی نکلائی باقی عمل بھی اچھے نکلائیں گے اگر نماز ہماری اچھی نہ نکلی باقی عمل بھی پھر ہمارے اچھے نہیں نکلیں گے اس لئے نماز کو ہر حال میں مسلمان کو ان کے اوقات پر پڑھنا چاہیے بنجگانہ نمازوں کی ہر مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے اور وگرنا ہمارا بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے فرمایا جس کا گربار ختم ہو گیا اس کے بیوی بچے مر گئے جس کا کاروبار ختم ہو گیا یہ نقصان چھوٹا نقصان ہے ایک نماز کا چھوڑ دینا اس سے کئی گناہ بڑا نقصان ہے آج چھوٹا سا نقصان ہو جائے ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں بھئی ہمارے بچے سے فلا نقصان ہو گیا ہمارے اتنے پیسے گم ہو گئے ہماری فصل خراب ہو گی ہماری تجارت کے اندر یہ فلا نقصان ہو گیا یہ دنیا کے سارے نقصان چھوٹے ہیں ایک نماز کا چھوڑ دینا یہ ان نقصانوں سے بڑا نقصان ہے اس لئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تقاضہ مسلمان کے لئے یہ ہے کہ پنجگانہ نماز ان کے اوقات پر ادا کرے اگر ہم نماز اکیلے پڑھیں گے ایک نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ ایک ہوتی ہے تنہائی کے اندر اکیلے اگر ہم اکیلے نماز پڑھیں گے ایک نماز کا سوا ملے گا کوئی بندہ مدرسے کی بلڈنگ کے اندر نماز پڑھے ایک نماز کا سوا سکول کے اندر کالج کے اندر دکانداری کے اندر نماز پڑے ایک نماز کا سواب گھر کے اندر پڑے ایک نماز کا سواب جو بندہ جو جگہ مسجد کے لئے متعین کی گئی ہے اس کے اندر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑے گا میرے اللہ ستائیس نمازوں کا سواب اس کو عطا فرمائے گا تین مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر کرنے کا حکم نہیں ہے بیت اللہ جس بیت اللہ کے اندر ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نماز کا سواب ہے محجد نبیوی کے اندر ایک نماز کا سواب پچاس ہزار نمازوں کا سواب ہے اور بیت المقدس کے اندر محجد اقصہ اس کے اندر ایک نماز کا سواب پچیس ہزار نمازوں کا سواب ہے باقی یہ ہماری جتنی مساجد ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کے اندر جہاں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑی جائے گی اللہ تبارک و تعالی جماعت کی برکت سے تکبیر اولا کی برکت سے اس بندے کو ستائیس نوازوں کا عجر و سواب عطا فرمائے گا یہ نہیں ہے کہ فلاں محجد کے اندر فلاں مسلک کی محجد کے اندر فلاں محجد کے اندر سواب زیادہ ہے فلاں کے اندر کم ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اِنَّمَ الْآَمَالُ بِنِّيْشَاتِ آمال کا دارمدار نیتوں پر ہے آج تو ہمارے مسلمانوں کے اندر انگریز نے جوہود و نصارہ نے قادیانیوں نے ایسے تفرقے ڈالے کہ مسلمان مسلمانوں کو بلانے کے لئے تیجار نہیں ہے مسلمان دوسرے مسلک کی مساجد کے اندر جانے کے لئے تیجار نہیں ہے مسلمان دوسرے مسلک کے علماء کی قدر کرنے کے لئے تیجار نہیں ہے مسلمانوں کو ایسا لڑایا گیا مسلمانوں کے اندر ایسے تفرقے پیدا کیا گیا کہ ہر مسلک کا آدمی کہتا ہے کہ ہماری طرف آؤ ہماری مسجد کی طرف آؤ فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے حالانکہ کسی بھی مسجد کے اندر بلا تفریق اللہ کا گار اس کو سمجھا جائے بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں ساری کی ساری مساجد اس کے اندر جا کر کسی بول بھی نماز کو قبول نہیں کرنا کسی دنیا دار نے نماز کو قبول نہیں کرنا جس ذات کی خاطر ہم سیدہ کرتے ہیں جس ذات کی خاطر صبح و صویرے ہم بستر کو چھوڑتے ہیں جس ذات کی محبت میں تھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں بوڑے آدمی جو ہے جوکی ہوئی کمر کے ساتھ لاکھٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ جو ہے اور جو ہے کامتے ہوئے جسم کے ساتھ جو مساجد کی درفاتے ہیں وہ کسی کو رازی کرنے کے لئے نہیں آتے وہ کسی کو دکھانے کے لئے نہیں آتے وہ صرف صرف اپنے پروردگار کی رضا کے لئے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لئے دنیا کی ہر مشکت کو برداشت کرتے ہیں کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس نے میرے اوپر آحکامات کو لاکھو کیا ہے وغیرنا یہ دنیا والوں کی باتیں ہیں اس طرف نہیں جانا اگر کسی کا آرادہ اور نیت یہ ہے کسی امام مہجد کا آرادہ یا کسی بھی مولوی کا آرادہ یہ ہے کہ میرے نماز ہی زیادہ ہو جائے میرے جو ہے فلان نمازی زیادہ ہو جائے ہمارے مسئلے کی اشارت زیادہ ہو جائے ہماری جو ہے سیاست جمک جائے فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے اللہ کے محفوظ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْآَمَالُ بِنِّيَاتِ اعمال کا درمدار نیتوں پر ہے اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھیں ہم نماز پڑھائیں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو پھر تو اس کا عجر و ثواب ہے اگر کوئی مسئلہ کی چکر ہے یا کوئی سیاستی چکر ہے یا کوئی اور چکر ہے پھر اس کا کوئی سواب نہیں دنیا کے اندر بھی نسوائی ہے آخرت کے اندر بھی اس کے لئے نسوائی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے جو بندہ ان نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر ادا کرتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو پانچ انامتہ فرماتا ہے نمبر ایک اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے نمبر دو اس بندے کو عذابِ قبر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے نمبر تین اس کو پوسرات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا اور نمبر چار کل قیامت والدین نامہ عمال اس کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور نمبر پانچ بغیر حساب و کتاب کے نمازی کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ چاند دن کی زندگی پنجگانہ نمازیں جماعت کے ساتھ مساجد کے ساتھ ہمیں عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں علماء اور مفتی حضات فرماتے ہیں جو مسجدگار کے قریب ہیں اس کے اندر جاؤ بلا کسی تاثب کے بلا کسی مسئلہ کی تاثب کے وہاں جا کر نماز عطا کرو اگر کاروبار پہ ہیں جو مسجد قریب ہے کاروبار میں وہاں جا کر نماز پڑھو نماز صرف اور صرف اللہ کے لئے پڑھنی ہے دنیا کے نہ کسی مولوی کے لئے پڑھنی ہے دنیا کے نہ کسی کو دکھانے کے لئے پڑھنی ہے قبول میرے اللہ نے کرنی ہے یا آپس کے اختلافات آج امت کے اندر اتنے اختلافات پیدا ہوئے جنہیں اختلافات کی وجہ سے آج ہم سب نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے مسوم بچے دودھ پیتے ہوئے مسوم بچے بڑی عورتیں مائیں بہنیں جن کے لاشیں اتنے بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں کہ گلیاں بڑی پڑی ہیں ان کو کسل دینے کے لئے پانی نہیں ہے انتظامات نہیں ہے ہسپتالوں پر بمباری ہوئی اور اتنا ظلمہ ستم ہوا ہم کچھ نہ کر سکے ہم تو ان کی پروڈیکس کا بھی بائیکارٹ نہ کر سکے جہود و نصاروں سے ہم کسی طرح بھی ان کے ساتھ بائیکارٹ نہ کر سکے اگر خدا نہ خواستہ کل قیامت والے دن اللہ نے میرے سے پوچھ لیا تو نے کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گا ہم تو یہی مسلمان آپس میں لٹتے رہے مسلمانوں کے آپس کے اختلافات نے اتنا دین سے دور کر دیا قرآن سے دور کر دیا مسلمانوں سے دور کر دیا کہ ہم مسلمان مسلمانوں کے حقوق سے بھی بہت پیچھ رہ گئے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان باتوں سے نکل کر دین اسلام پر اپنی رضا کے لئے ہم سب کو قبول فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کل قیامت والے دن کامیابیتہ فرمائے